بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان نے دو تین باتیں کی ہیں لیکن اس کا پہلے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جو آج سارا کچھ ہو رہے ہیں یہ پاکستانیوں یا آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آٹھ فروری کو آپ لوگوں نے جا کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ملک کی مستقبل کا ذمہ داری ہم خود اٹھائیں گے ہم فیصلہ کریں گے ہمارا ملک کیسے چلنا ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے آگے بچوں نے کتنا کرز اٹھانے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو لوگ یہاں سے پیسہ ڈاکو لوٹتے ہیں ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سارا ان کا کرزہ اتارنا پڑتا ہے کیونکہ کرزہ تو ہمارے پر چڑتا ہے ہمیں ٹیکسز لگتے ہیں ہماری بجلی مہنگی ہوتی ہے ہمارا کھانا مہنگا ہوتا ہے ہم مشکل میں رہ جاتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ملک کیسے چلے گا اس کے بعد کیا ہوا اگلے دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنے دینا اس کو جمہوریت کہتے ہیں جب آپ فیصلہ کریں گے لیکن وہ آپ کو جمہوریت نہیں لینے دینا چاہتے تھے انہوں نے سارا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا چوروں کو جا کے اسیمبلیوں میں بٹھا دیا اور جن کے سب کے پیسے باہر پڑھیں اب ان چوروں کو بچانے کے لیے اب یہ سارا مسئلہ چلا ہوئے اب وہ مریم نواز بیٹھی ہیں پچیس سیٹیں لے کر اب آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے نیشنل اسیمبلی میں جا کر دیکھیں تو یہ حکومت بیٹھی بھی ہے سترہ سیٹوں کے اوپر آپ کا ووٹ انہوں نے چوری کر کے وہاں بیٹھیں ہمیں تو اب آپ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ان سب کے لیے اس کے لیے اب ان کو ضرورت ہے کہ جو الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان کیونکہ اس نے سب سے زیادہ ظلم تو اس نے کیا ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی آئینی اس کے پاس ایک آئینی عوضہ ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کو فیر این فری الیکشن ہونا چاہیے اب اس نے اپنے آپ کو بچانے پھر آپ کا ووٹ جنہوں نے چوری کیا ان کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ضرورت ہے آپ کا یہ ووٹ سارا مسئلہ آپ کے ووٹ نے ڈالا ہے اب آپ نے اپنا ووٹ بچانے کہ نہیں بچانا یہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے اکیس تاریخ کو نکلنا ہے کیونکہ اکیس تاریخ کو اگر انہوں نے جلسے کی جازت نہ دی جو ہمارا خیال ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں دے سکتے تو عمران خان نے کہا ہے یہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے آپ نے نکل کر اپنا حق استعمال کرنا ہے آپ نے ووٹ کے لیے نکلنا ہے جو کہ آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے جو چوری ہوا ہوا ووٹ ہے اور آپ نے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے ٹھیک ہے جب جو عدلیہ ہے اس وقت کیوں مشکل میں ہے عدلیہ اس سے مشکل میں ہے کیونکہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کے چوری چھدہ جو ووٹ ہے اس کو تحفظ دینا ہے آپ عمران خان یہ سمجھانا چاہ رہے تھے آج کہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ یہ انیس سو اکتر میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ حمودر امان کمیشن رپورٹ میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ذاتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنرل جو ایک سکن ایک سکن جو جنرل یائیہ خان تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی طاقت کو اور وہ ان کا ارادہ تھا کئی سال انہوں نے آپ کے اوپر حکومت کرنی تھی تو انہوں نے ملک الہدہ ہو گیا اس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے جس طرف جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ ان کو حق نہیں دینا چاہتے تھے اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ماشیل لہ لگا تھا زیاء الحق کا اور جو مشرف کا ان میں یہ حالات نہیں تھے کیونکہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے مشرف کے ساتھ بھی لوگ کھڑے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اتصاب ہونا چاہیے جو جنہوں نے پہلے کرپشن کی ہے جو پہلے حکمران تھے جو نواز شریف تھا وہ لوگ ان سے اتصاب مانگ رہے تھے اور جب زیاء الحق کہا ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دین کے اوپر زیادہ زور تھا تو لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے کہہے لیکن اس وقت آج اس وقت لوگوں نے سارے ایک طرف کھڑے ہیں وہ یہ نظام نہیں چاہتے یہ ظلم کا نظام ان کو قبول نہیں ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ہمارے حقوق کی تحفظ کرے گی اور اس وقت جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں وہ لائم کے دوسری طرف کھڑے ہیں اور اب ہم نے عدلیہ کو بھی بچانا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی واردات ہونے لگی تھی پچھلے اتوار کو بہت بڑی واردات جس کے اندر سپریم کورٹ کو تو یہ ختم کرنے لگے تھے یہ نہ بھولیں کہ یہ دوبارہ کریں گے یہ نہ بھولیں کہ اس وقت انہوں نے دوبارہ اٹیک کرنا ہے سپریم کورٹ کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لئے اب اس لئے کل آپ نے عدلیہ کو بچانے کے لئے نکلنا ہے آپ نے اپنی جمہوری حقوق جو ہیں اپنا ووٹ جمہوریت اس کو بچانے کے لئے نکلنا ہے اور آپ اپنی ازادی کے لئے نکلنا ہے اب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ کو ازادی ملے گی اس نے کل کے دن ہم اس وقت واپس لہور جا رہے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا پتہ آگے جائیں کنٹینر ہو ہم پیدل چل پڑیں گے ہم پھر بھی پہنچیں گے لہور اور انشاءاللہ ہم اتجاج کے لئے سب سے سامنے ہوں گے ہم خواتین ہوئیں گی ہمارے بچے ہوں گے ساتھ اور آپ لوگ سب نکلیں گے آپ دیکھ لینا کہ یہ کل ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹرننگ پوائنٹ یہ ایک بہت بہت اہم دن ہوگا کل انشاءاللہ اور ہمیں اب اپنا در خوف جو لہور کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا شہر ہے لہوری ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو کیا کتنے لیڈ کیا اور ہم لہوری دکھائیں گے آپ کو پاکستان کو کہ ہم اپنا حق مانگنے کے لئے پر امن طریقے سے کس طرح اتجاج کرتے ہیں بہت مہربانی شکریہ